بھارت میں روس کے راجنیک نے روسی ایکشن پر پریس کانفرنس کر وستار سے اپنے دیش کا پکش رکھا ہے امریکہ نے پورو سوویت دیشوں میں دخل اندازی کی یہ کہا ہے رشیہ نے امریکہ نے یوکرین میں بھی دخل اندازی کی امریکی ایکشن سے روس کی سرکشہ کو خطرہ پیدا ہوا نیٹو کے وستار میں بھی نیموں کی اندیکھی کی گئی سنیے کیا کہا جا رہا ہے رشیہ کے طرف سے جابہا ہے Aber from the very beginning the US started its internal influence in the domestic affairs in the countries on all the post-Soviet space including Ukraine which ultimately started to use the Russian card the card of the Russian threat to get some more dividends from cooperation with the West and the west started using ukraine in their geopolitical game against russia by violating of the agreements of nature non-expansion and supplying weapons to ukraine accelerating its military activities in this fair it simply influence moving closer the native borders to russia and presenting the real security threat to our country تو روس کی طرف سے امریکہ پر لگتار آروپ لگا جا رہا ہے اور روس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو سوویت یونین کے دیشت پورو سوویت یونین کے ان میں امریکہ کی دخل اندازی بڑی اور اس سے اس علاقے میں تناؤ بھی بڑا ہے دیسٹرونس بڑا ہے اور بھارت نے روسی راجنہی کا آروپ آپ نے سنا اور آئی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نیٹو کی اس میں کیا بھومی کا ہے تناؤ میں کیسے اس کا رول رہنے والا اور کس طریقے سے نیٹو کا رخ رہا ہے دسمبر دوزار اکیس میں روس نے امریکہ سمیت پشمی دیشوں کو اپنا رخ بتایا تھا اور روس پشمی دیشوں سے نیٹو کو لے کر لکھت آشواسن چاہتا تھا یہ بات شروع سے کہی جاری روس کی مانگ تھی کہ نیٹو پورو کی طرف نہ بڑھے یعنی وہ علاقہ جہاں اس وقت سب سے زیادہ ہے روس نے پولینڈ اور بالٹک دیشوں سے نیٹو سے نہ ہٹانے کی بھی مانگ کی تھی نیٹو کو لے کر ہی سارے بڑے سوال تھے روس کے اور یورپ سے امریکی پرمانوں ہتھیاروں کو ہٹانے کی مانگ بھی کی تھی ان مانگوں میں سب سے اہم تھا کہ یوکرین کو کبھی نیٹو میں شامل نہ کیا جائے یہ بار بار روس کی طرف سے کہا گیا امریکہ سمیت پشمی دیشوں نے اسے سویکار نہیں کیا اور لگاتار یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی وہ بات کرتے رہے اور ویواد دیکھئے کس طریقے سے بڑھتا بڑھتا اب دونوں دیشوں کو یوکرین کو ید کے ستی میں لے آیا